ناظرین جس طرح انسان کا جسمانی وجود مادی غزہ سے تسکین حاصل کرتا ہے اسی طرح انسان کا شعوری وجود بھی تسکین کا طالب ہوتا ہے اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے بنین و انسان نے ہزاروں برس سے جاری کاوش کے نتیجے میں کچھ ایسے فنون کو تشکیل اور فروغ دیا ہے جنہیں ان فرادی سطح پر موسیقی، شاعری، مصوری، رکس، عدب، مجسمہ سازی، ٹراما، فلم اور اجتماعی سطح پر فنون لطیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے آج ہم اپنے شرکہ اور محترم جاوید احمد غامدی کی بہامی گفتگو کے ذریعے مذہب کا فنون لطیفہ سے متعلق نکتہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں گی اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں مذہبی حلقے فنون لطیفہ کی حرمت پر ہمیں منقسم نظر آتے ہیں آج جب پاکستان کے مختلف علاقوں میں فنون لطیفہ کو پتائی طور پر حرام سمجھنے والے مذہبی حلقے سیڈیز کی دکانیں جلا رہے ہیں ٹریٹرز میں دھماکے کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانے پاکستان کے شہری علاقوں کی نوجوان نسل ہمیں فنون لطیفہ کی دلدادہ بھی نظر آتی ہے اب اس معاشرتی پولرائیزیشن نے ایک ہی مذہب کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے جس کے نتیجے میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کسی بھی وقت ایک بڑے تصادم کی صورت اختیار کر سکتی ہیں یہی ساری صورتحال ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے سورہ لکمان کی چھٹی آیت میں فالتو باتوں میں وقت گوانے والوں کو دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے اب جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس ہو گئے اور ابن مسود ہو گئے ان جیسے لوگ فالتو باتوں سے مراد غینا یعنی موسیقی لیتے ہیں اب ابن تیمیہ ہیں ابن قیم ہیں اور مولانا موددی ہیں یہ سب متفقہ طور پر موسیقی کو حرام کرا دیتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں پہلے تو ایک اصولی بات سمجھ لیجئے اور وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں اور پھر خصوص مذہبی نکترہ سے رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے قرآن مجید نے حرمتوں اور حلتوں کے بارے میں ایک اصولی بات سورہ آرات میں بیان کر دی ہے حرام اور حلال کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور ہم اسے حلال قرار دیں یہ بھی بڑا غیر معمولی جرم ہے اور کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی دوسری رائم قائم کریں یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آدمی کو آسانی سے حوصلہ کر لینا چاہیے اس لیے قرآن مجید نے اس معاملے کو مبہم نہیں رکھا بڑی مضاحت کے ساتھ سورہ آراب میں یہ بیان کر دیا ہے کہ میرے پیغمبر کی حیثیت سے آپ لوگوں پر یہ بات بالکل باضح کر دیں کہ میں نے صرف پانچ چیزیں حرام قرار دی ہیں یہی نہیں کہا کہ پانچ چیزیں حرام قرار دی ہیں یہ کہا ہے میں نے صرف پانچ چیزیں حرام قرار دی ہیں اوپر پہلے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کی کیا حرمتیں ہیں پھر یہ بتایا ہے کہ ان کے علاوہ یہی پانچ چیزیں ہیں جو اللہ کے دین میں حرمت کے حکم میں داخل ہیں ان کو پھر ایک ایک کر کے گلوا دیا اور یہ بتایا ہے کہ انما حرم ربی الفواہش ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے فہش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے والاسم حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے والبغیہ بغیر الحق کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک کھرائے جائے درہ حالے کہ اللہ نے اس کے حق میں کوئی سلطان کوئی دلیل نہیں اتاری اور اللہ کی طرف منصوب کر کے کوئی ایسی بات کہی جائے جو اللہ تعالی نے نہیں کہی ہے یعنی کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا جائے کسی کو حرام قرار دیا جائے یہ میار ہے جو قرآن میں واضح کر دیا اب اس کی روشنی میں آپ سب چیزوں کو دیکھیں گے میری اور آپ کی گفتگو میں اگر ان پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر موسیقی میں وہ چیز پائی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر شائری اور مصبری میں وہ چیز پائی جاتی ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی تو خرمت کی بنیاد قرآن میں واضح کر دیا ہے یعنی جس موسیقی میں فہاشی کا element نہ ہو وہ جائز ہے یعنی موسیقی ہو شائری ہو مصبری ہو تمام فنون لطفہ جتنے بھی ہیں ان کو اسی میار پر دیکھا جائے گا قرآن نے ایک میار اور ایک قسوٹی ہمارے سامنے رکھ دی اور یہ بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ان میں سے کسی چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو شائری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں حاری نے یہ کہا تھا کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے جہنم کو بڑھ دیں گے شائر ہمارے شائری وہ بھی ہو سکتی ہے اس پر قرآن نے تفسرہ کیا سورہ شورہ میں کہ ان شائروں کا حال تو یہ ہے کہ یہ کبھی اس وادی میں جاتے ہیں کبھی اس وادی میں جاتے ہیں اور ان کے پیچھے تو عام طور پر لاغی اور لپاٹی ہیں اور یہ کسی بات پر بھی ٹھک کر بات نہیں کرتے یہ ساری باتیں کہیں لیکن اگر ان میں سے کسی چیز میں فوش کوئی چیز نہیں ہے اگر حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی ایسی چیز نہیں جس میں دوسروں کی جان مال آوروں کے خلاف اکسایا گیا ہے اگر اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے اگر اس میں کوئی بگت کا پہلو نہیں ہے جو پانچوی چیز بیان کی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی غلط واق منصوب کی جائے تو پھر وہ جائز ہوگی ان میں سے کوئی چیز بھی پائی جائے گی تو نہ جائز ہو جائے آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی موسیقی جس میں فہاشی نہ ہو وہ جائز ہے حیرت صاحب اب بات یہ ہے کہ جو موسیقی جو بھی ہو دنیا کی جس تہذیب سے مرضی تعلق رکھتی ہو اس میں زیادہ تر انہی سفیز اس بات کی ترجمانی کی جاتی ہے نایم صاحب اب وہ ججمنٹ سکیل کون تہہ کرے گا جس کے مطابق اس کی حرمت کا تائین کیا جائے گا کیونکہ وہ پیمانہ تو ہر شخص کی اسٹھارٹیکس کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا دیکھیں جو چیز فرش ہے وہ بلکل واضح ہے یعنی جب آپ جنسی معاملات کے زیرے بحث لائیں گے جنسی آزاد ارمائش کریں گے اس کی تربی بات پیدا کریں گے اس کے بارے میں حکم لگایا جائے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ اجتہادی طور پر تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جائے وہ کس چیز میں نہیں ہوتا ہم جو باقی معاملات طے کرتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے تو ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے وہ میار دے دیا ہے کہ اس کو سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پر چیزوں کی حرمت و حلق کا فیصلہ کریں جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا تھا میرے نزدیک بھی اس میں گناہ ہی مراد ہے لیکن آیت کا پسمندر بلکل اور ہے وہ پسمندر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ ایسی مجالس ملکت کی جارہی ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھنے کی بجائے ان مجالس میں آئیں جمعہ کا موقع ہو خطیب جمعہ کا مندر پر کھڑا ہو آپ بے اوشرا کریں جائز ہے نا بالکل یعنی آپ کا خرید و فروغ کرنا دل کوئی جائز ہے پرابلم تو یہ نا کہ موسیقی کوئی ٹینجبل چیز نہیں ہے اب فرض کیجئے ایک جگہ موسیقی بجائی جارہی ہے پیانو بجائی جارہا ہے یا ڈرم بجائی جارہا ہے اب ایک شخص کو اس کو سننے کے بعد اس میں خاص قسم کے جذبات ٹرگر ہوتے ہیں دوسرے میں نہیں ہوتے تو اس کی حرمت و علت کا تائین کیسے کیا جائے گا حرد کرے گا اس کی بجائی باقی معاملات میں ہم کس کے پاس سے فتوہ لینے کے لیے جاتے ہیں دیکھیں جب میں کہتا ہوں کہ کم تولنا ایک جرم ہے جب میں یہ کہتا ہوں بلاوت کرنا ایک بری بات ہے جب میں یہ کہتا ہوں جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے جب میں یہ کہتا ہوں بددیانتی ایک بری بات ہے جب میں یہ کہتا ہوں خیانت ایک بری بات ہے تو آخر ان کے مواقع کو ہم ہی تیہ کرتے ہیں ساری دنیا تیہ کرتی ہیں اسی طرح جب یہ کہا جاتے ہیں کہ چیز فہنش ہے اس پر شرک پایا جاتا ہے تو اس میں بھی ہمتہ کر لیں اس معاملے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امدہ رہنمائی فرمائی ہے ہماری آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حرام ہونا بالکل بازے ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حلال ہونا بالکل بازے ہوتا ہے بینا ہما امورم مشتبیات ان کے درمیان میں کچھ مشتبی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ گریئی ایریاز بھی ہوتے ہیں فرمایا ان کے بارے میں تقویٰ راستہ اخیار کر رہا ہے حدیث میں تو واضح طور پر موسیقی کو مکمل طور پر حرام کرا لیا ہے یہ بات یہ ہے کہ حدیث میں جب بھی کوئی بات آئے گی تو اس کو قرآن کے عمومی اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو موسیقی کا برا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے ہمارے معاشرے نہیں ہو رہا ہے یعنی جب ہم موسیقی پر گفتو کرتے ہیں تو بطور فن کر رہے ہوتے ہیں شائری پر گفتو کرتے ہیں تو بطور فن کر رہے ہوتے ہیں اس کا برا استعمال آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یعنی تمام اخلاقی اقدار ایک طرف اکڑی ہے اس وقت جو موسیقی ہے گفتو اس پر نہیں ہو رہی گفتو اس پر ہو رہی ہے کہ یہ فن بیسیت فن شائری فن بحیثیت فن مصوری فن بحیثیت فن کیا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے نہیں یہ اس کا استعمال ہے میں اس آیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ وہاں رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک چیز کو لاکے کھڑا کر دیا گیا ہے وہ تو آپ ٹرکٹ میک مناقب کر دیں کہ پیغمبر کی بات سننے کے لیے لوگ نہ جائے تو اس کو بھی حرام قرار دیا جائے گا یہ ایک چیز کا غلط موقع پر لانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اس آیت کی تفسیر کی اللہ حوال حدیث کی انہوں نے اس سے آلات موسیقی مراد لیا ہے اور اس میں فوش کی تعیین نہیں کی کہ وہ فوش ہوگی تو وہ حرام ہے بلکہ یہ لیوز اللہ عن سبیل اللہ سے مراد یہی ہے کہ بعض لوگ آلات موسیقی کو خرید کر دوسری لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو موسیقی کی صورت ہے اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے وہ حرام ہے یا جائز ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جتنی اس وقت بات کی اس کو آپ نے سنا ہی نہیں میں نے یہ ارز گیا کہ میں بھی اس سے آلات موسیقی مراد لیتا ہوں مجھے اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں لیکن وہاں زیر بیس بسنا یہ نہیں ہے کہ آلات موسیقی جائزہ یا ممنوع ہے وہاں یہ ہے کہ ان کا استعمال پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تجارت کرنا بالکل جائز ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب جمعہ کے خطبے کے لیے خطیب کھڑا ہو جائے تو وزر البہ اس موقع پر تجارت دا و شرح حرام ہو جاتی ہے تو کسی چیز کا ایک ایسی جگہ استعمال جیسے میں نے کرکٹ میچ کی مثال دی جائز چیز ہے حاکی میچ کی مثال دی ایک پیغمبر خدا کی دعوت کے لیے ایک مجلس مرکت کر رہا ہے آپ وہاں جانے سے لوگوں کو روکنے کے لیے کرکٹ میچ مرکت کر دیتے ہیں تو اس وقت اس پر بھی تنقید کی جائے گی اس پر چیز سے مجھے اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں بے شک وہاں گناہی مراد ہے یعنی جو گناہ کی مجالس تھی ان کو جب آپ پیغمبر کی دعوت کو روکنے کے لیے استعمال کریں گے تو ان کو اسی طریقے سے قابل مضمت سمجھا جائے گا اور ان کی مضمت کی جائے گی یہ پھر دیکھئے موسیقی کا غلط استعمال ہے یعنی آپ بجائے اس کے کہ اس کو جائز جگہ پہ استعمال کرتے ہیں آپ نے پیغمبر کی دعوت کے رستے میں رکاوت بنانے کے لیے اس کو کھڑا کر دیا تو اس لیے میں نے یہ اصول بیان کیا آپ کے سامنے کہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کا فیصلہ ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کی بنیاد پر گئی کہ موسیقی اصول ممنوع ہے شاعری اصول ممنوع ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال ہے جس کو روکا گیا ہے موسیقی میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ سکیل ہو گا ہے اس طرح تو پھر نڑائی شروع ہو جائے اس طرح کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو فرد کے تذکیہ اور تطہیر کا بسلہ ہے آدمی کو اپنے تذکیہ اجتماعیت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس طرح کے معاملات میں مداخلت کرے اجتماعیت کو صرف عمومی قانون ساگی کرنی شاہیے اسلام صرف اجتماعیت کے مذہب نہیں ہے وہ آپ کو ذاتی طرح پر مخاطب کرتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے آپ اپنا تذکیہ کریں آپ اپنی تطہیر کریں آپ اپنے لفظ کو پاکیزہ رکھیں بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی ہے کلاسیکل میوزک ہے اس میں مسلمانوں نے خیال کی گائیکی کو فروغ دیا جس میں ہمارے پاس علاپ ہے استھائی ہے انترہ ہے ٹپا ہے ٹھومری ہے اور انہی مسلمان گائیکوں کی جو روایات ہیں وہ شام شراسی گھرانے میں اور پٹے علا گھرانے میں محفوظ ہیں حیثم آپ کی خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں مسلمانوں میں گانے کی وہ دربار سے نکل کر عام مسلمان معاشرے نے اس کو ایکسپ نہیں کیا کیا یہ جمہور علماء کا پریشر تھا نہیں میرے خیال کے مطابق مذہب کے ساتھ ایک معاملہ تیسری چوتری صدی میں یہ ہوا کہ اس پر تصوف کا بہت قلبہ ہو گیا اور تصوف میں کیونکہ رہبانیت کے اناثر پائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے بہت سی چیزوں میں ایکسٹیم نکتہ ہے نظر اختیار کر لیے گئے یعنی ایک چیز جائز ہے اس کے استبال کی بعض صورتیں ممنوع ہو سکتی ہیں ان کا فرق ملہوز رکھ کے ان کو بیان کرنے کی بجائے علی اطلاق ایبسلوٹ انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا گیا اس سے خرابی پڑا ہوئی صوفیانہ حلقوں نے تو ہمیشہ موسیقی سما کو جائز قرار دی ہے آپ کے نقش بندی صور وردی چشتیہ قادری یہ سارے سنسلیں انہوں نے برے سگی مجھے اسلام تھیلایا سما کے ذریعے کھلایا یہ دونہ پہلو موجود ہے یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ بہت سے صوفیانہ نے اس کو رواہ رکھا اور ایک یہ ہے کہ صوفیوں کے طرز عملی سے ہمارے ہاں رہبانیت کو فروغ بھی ہوا اصل میں کسی گروہ میں سارے کے سارے لوگ ایک نکتہ نظر کے حامل نہیں ہوتے بیسیت مجموعی صوفیانہ قابیر کے اثرات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں مال و دولت کے بارے میں ہمارا روئیہ کیا ہوگا زندگی کی جد و جوت کے بارے میں کیا ہوگا دنیا کو ہم کس ذاویہ سے دیکھیں گے علم کو کس ذاویہ سے دیکھیں گے اب بیٹھیں آپ کتنے شوق سے یہ مصرہ پڑھتے ہیں علم و بس کریں یار ایک کو انف ترے درکار واقعی ہے یہی صحیح بات یعنی کیا علم کا کوران کی روشنی میں علم کو یہی مقام دیا گیا جمہور علماء کا بذہب اب تھی جمہور فقہ کا بذہب یہ بن گیا علماء میں سے بہت سے لوگ مثل امام غزالی و یا حیاء العلوم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس معاملوں میں لوگوں نے افراد و تفرید سے کام دیا ہے بہت سے اہل علم موجودہ زمانے میں بھی یہ بیان کرتے ہیں ابھی تو کل کی بات ہے آپ نے دیکھا ہے اگر بارے خاطر میں مولانا بول کلام آزاد نے کتنی تفصیل کے ساتھ اپنا نکتہ نگر بیان کیا اور اس میں ایک بڑا شاکار جملہ کہا ہے کہ موسیقی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کا تعلق باب تشریح سے نہیں تھا شریعت سے نہیں تھا باب قضاء سے تھا یعنی جس وقت آپ کسی چیز کے غلط استعمال کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک قاضی کا فیصلہ دیتے ہیں اس کے بارے میں فقہا نے اس کو غلط قبیر کر دی یہ بھی کل کی بات ہے اندوستان کا جو کلاسیکل میوزک ہے اس میں چھے بڑے راگ ہیں جن میں راگ بھیروں اور راگ مالتا